تو بیگمز اہبہ بچے بھی آگئے ہیں کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے تھوڑا دے دیں آگے آجو رونڈ میں آجو اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درداد تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسوامان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مندلات دے تو کیسے ہیں آپ آج کچھ بادل نظر آ رہے ہیں مغرب سائیڈ میں اللہ تعالیٰ کرم کرے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بارش کا ٹائم فیوریٹ ہے گرمی میں بھی کمی آ جائے گی اور جتنی فصلے ہیں گھاس ہیں سب میں نئی روپوں دے گی یہ بارے آج ایک سپیشل ریسپی بنا رہے ہیں موسم کے لحاظ سے ویلج میں ہر گھر میں آج کل یہ شروع ہو جائے گی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیوز جیسے آج شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں بیگم سابر ریڈی ہیں اور ساکب اور دوہیب بھی جو ہے نا میرے ساتھ ابھی ابھی نہائے ہیں تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں ادھر کیا کر رہے ہو دونوں بھئی ہم بیلی دیکھنے آئے ہیں بیلی ادھر کیدر بیٹھی ہے باگ گئی ہے وہ نیچے لکنی کے لیچے چلی گئی ہوگی تو آج ہو شاوش یہ دونوں نے کٹھے کی ہیں ساکب اور دوہیب نے جو بچ گئے تھے تو انہوں نے اس کی سفائی کر دی ہے سائیڈ میں پڑے ہوئے تھے تو کدھر بھی کام آ جائیں گے ان کو اکٹھا کر دیں گے پکتہ ہینٹ ہے آج ہو آج ہو آج ہو تو بیگم صاحبہ تو مصروف ہیں آٹا گوندنے میں آٹا گوندنے میں السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ سب کارکاریاں سے ہوں گے الحمدللہ میں گئی ٹھیک ہوں تو آٹا گوند لیا ہے آٹا گوند لیا ہے تو یہ ہے جی آج کی شاندار ریسپی جس کو بیگم صاحبہ نے آج کے اوپر کھڑا کر دیا ہے اور میرے خیال میں بویل ہو چکی ہے کیوں بیگم صاحبہ دیکھتے ہیں چیک کریں تھوڑا آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آج کون سی شاندار چٹ پٹی اور لا جواب ریسپی ہم بنا رہے ہیں ہم تو اسے سالہ نہیں بولتے ہیں لیکن ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک لفظ ہے انگریش کا میں اوپر چھت پہ آیا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ میں بادل ہیں اور ادھر بھی یہ کھجور میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ما شاہ اللہ سے اس سال کافی پھلایا ہے کھجور کو یہ دیکھئے بیگم صاحبہ مصروف ہے نیچے کچن میں ساکر بورز دونوں کھیل میں مصروف ہیں کیا کر رہے ہو چار پیاں پہ نکل آئی ہیں چار پائیں بیگم صاحبہ پیاس کاٹ رہی ہیں ٹیماتر بھی کاٹ لیے ہیں میں بھی پہنچ گیا ہوں ان کے پاس اور بیگم صاحبہ تھوڑا اس کا اوپر سے یہ پلیٹ تو اٹھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گمار گمار تو شاندار سبزی آج گمار کی ریسیپی سالم بنا رہے ہیں تو بہت ہی لذیذ چٹ پٹا سالم ہوتا ہے اگر اس میں پیاز اور ٹیماتر گراز بھی جائیں پیاز اس میں تھوڑا زیادہ ڈالیں گی تاکہ اس کو اس کے ٹیسٹ میں اضافہ کیا جا سکی ویلیج میں تو ہم اس کو سادہ ہی بناتے ہیں مختلف جگہ پر اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے اس میں گوشت اور مختلف اور بھی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں کیوں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بچے بھی آگئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کیلئے تھوڑا دے دیں کیونکہ کافی دنوں بعد اس کا بس کافی ہے آگے آجو رونڈ میں آجو بسم اللہ کر کے ٹیسٹ کریں بیٹا بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے ابھی تو اس میں مثالے بھی نہیں ڈالے بیگم صاحبہ کہ اتنا لذیذ ہے کھانے کو من کرتا ہے کیوں ساکر یہ اچھا ہے یہ لوکاو تم دونے بس مکمل بویل ہو چکا ہے آپ اس کو نیچے ہوتاریں اور جلزی سے اس میں مثالے آئیڈ کریں تڑکا لگائیں شاندار اور چٹ پٹا گمار کا سالن ہمیں چاہیے تھوڑی دیر میں ٹین تھوڑا ہے تو ہم ہینڈ پامپے آئے ہیں کیونکہ اس کو جو بویل کے ہوا پانی ہے وہ نکال دیں گے تو موسم بھی آج خراب ہونے والا ہے اللہ خیر کرے رحمت کی بارش ہو ہم ہماری تو یہی خواہش ہے تو ہینڈ پامپ کا استعمال کریں گے نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے میں تو اس لئے آپ کے ساتھ آیا تھا کہ آپ کی ہلپ کروں تھوڑی تو یہ دیکھئے بویل کیا ہوا گمار سبزی بیگم سبز دیکھ چی سے باہر نکال رہی ہیں بیگم سبز تندوری تو روٹی لگانے کے قابل ہو گئی ہے سالن بنا کر پھر روٹی بنائیں گی پہلے روٹی کیسے بنائیں گی یہ میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں اتنی گرم ہو گئے تو پہلے روٹی بنا لیتے بعد میں سالن تو دلدی بن جائے گا تڑکا ہی لگانا اس کو یا پہلے سالن بنائیں گی آج آپ کو کیا ہوتی ہے پہلے روٹی بنا لیں پھر سالن بنائیں شہد بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے گھی ڈال دیا ہے بیگم سبزہ نے اور اس میں گھی زیادہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ گھی کے علاوہ یہ چٹ پٹا بنتا ہی نہیں ہے جیسے لذیر اس کو گھی ہی بناتا ہے جیسے بھنڈیوں میں ڈالتے ہیں بھنڈی کی سبزی ہو سرسوں کا ساغ ہو تو یہ مختلف سبزیاں ایسی ہوتی ہیں اس میں گھی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اور لکڑی ڈالوں نہیں تھوڑا گرم ہونے لئے تھوڑا گرم ہونے لئے ہو گیا گرم کیا باتیں ہو رہی ہیں مجھے بھی ذرا بتاؤ کھیل کود کی صبح سکول بھی جانا ہے آج سے چھٹی تھی بہت کھیلے آج تم دونوں ہیں چھٹیاں بھی ہونے والی ہے انہیں تقریباً پچیس کو انہوں نے کہا ہے کہ پچیس مائے کو چھٹیاں ہو جائیں گی آج بائیس طریق تھی تین چار دن پوائنٹ دن باقی ہیں ان کو چھٹیاں ہو جائیں گی دو مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں دو مہینہ نا دو مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں پہلے جب میں پڑھتا تھا تو اس میں تین مہینہ چھٹیاں ہوتی ہیں اب چھٹیاں بھی کم ہو رہی ہیں ہفتا ہفتا تو سالم تو بیگم سیبھ نے بنا لیا ہے اب روٹیاں بنا رہی ہیں اور یہ بادل بھی اوپر آ گیا ہے تو موسم کا کوئی بھروزہ نہیں ہے آندھی بھی آ سکتی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے تو اور کام کاج بھی تھوڑے ہیں جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور ابھی پانی پلاؤں گا ان کو تو آپ سے اجازت چاہوں گا جہاں رہے خوش رہے آباد رہیں اور کوئی دکھ درداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستیتہ فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور سیعت و مند اولاد دے آپ کے رشتے دار آپ کے دوست احباب آپ کے ہمسائے سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے اور جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر دکھ تکلیف درد دکھ تکلیف کو دور کرے اور انہیں صحت و تندستی اطاف فرمائے تو انشاءاللہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی نئی سبزی اس سمر میں ایسے سمجھ لیں کہ یہ ہم پہلی بار بنا رہے ہیں گمار کی سبزی تو بہت لذیذ ہوتی ہے اب تو اس کا سیزن شروع ہو گیا میں نے بھی پودے لگا دیا ہیں اس کے تو انشاءاللہ وہ بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ بعد تیار ہو جائیں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے توڑ کر تازہ تازہ تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ